اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میری اولاد ہی نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ رازق ہے ہم سے بہت محبت کرتا ہے رحیم ہے غفور ہے وہ ہمیں کیوں اتنی تکلیفوں میں ڈالتا ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے بندے کو تکلیف دیتے ہیں تب جا کے وہ ہمیں پکارتا ہے وہ لیٹتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اللہ یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غم اس لئے دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آمال کا محاذبہ کریں ہم چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈوزنڈو نوٹس دیئے ہیں کیا ہم وہ مکمل طور پر پورے کر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے اس طریقے سے ڈرو ہوتی ہے تکلیفوں میں ڈالنے کی جو کہ ہمارا رب ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے ان اللہ معصابرین کہ ہم صبر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب ہم پر تکلیفیں آتی ہیں تو ہمارے پر دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو ہم ایک ایسے ایکسٹریم کی طرف چلے جائیں ہم مایوس ہو جائیں ہم کیا کہتے ہیں غمگین ہو جائیں ہم توڑ پھڑ شروع کر دیں ہم بدوائی دینا شروع کر دیں ایک یہ آپشن ہوتا ہے دوسرا یہ آپشن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی نشانی بتاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب مومنوں پر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال لکھنے والے بندوں پر جب اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دیتا ہے تو وہ یہ گولڈن الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لئے تھے اور اللہ ہی کے طرف ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے جزاکم اللہ خیر